دسکو سے اینچ اسی کی درستہ کا درست جھیل رہے لوگوں کو کچھ دنوں میں اس سے رہت ملنے کی امید جگی ہے دراصل اینچ اسی و مگیر مریجا چوکی فورلین نرمان کے لیے ریتوں کو معابجہ دینے کے لیے جلہ پرساسن لگاتار کار کر رہی ہے تاکہ معابجہ کے بعد نرمان کے لیے کوئی پریسانی نہ ہو اس کو لے کر سمہارنا نے پریسان میں جلہ دکاری صبرت کمار سین اپر سمہار ترائی زراجہ وہ کئی دھکاریوں نے ہری جھنڈی دکھا کر درجنوں جہرکتہ رتھ کوراوالا کیا جہرکتہ رتھ سبھی انچلوں میں جا کر ریتوں کو بتائے گی کہ معابجہ کو لے کر کیا پرابدھان ہے بتا دے ریت معابجہ کے لیے سمبنطیت انچل کاریالے اور بھومی صدار اپر سمہارتہ کاریالے ایوہم جلہ بھوجن کاریالے میں آویدن پرابت کریں گے دیکھیں اس جلے میں ایک بہت بڑا کام ابھی جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پچھلے لگ بھگ ہم لوگ آٹھ نو مہینے سے اس میں لگاتار پریاس کر رہے تھے جو این ایچ ایٹی کا کام ہے مونگیر مرزا چوکی فورلین کا نیرمان ہونا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس سال اس کے بھوارجن میں کافی گتی آئی ہے سارا جو موزہ ہے کل اس میں بیرانوے موزے ہیں سب کا ہم لوگوں نے اسٹیمیٹ بنا کر کے این ایچ ایسے اپروو کر آیا ہے اور بھوکتان کی گتی بھی بہت تیج ہوئی ہے لگ بھگ دو مہینے میں ہم لوگوں نے 65 کروڑ روپے کا بھوکتان کیا ہے اور ہم لوگ اگلے ایک ہفتے میں یا اس مہینے کے اندھ تک ہم لوگ 100 کروڑ روپے تک کا بھوکتان کر دیں گے بچی ہوئی راسی کا بھی جو بھوکتان ہے رہیتوں کو وہ اگلے مہینے کے اندھ تک کر دیا جائے گا منچلے آسک کی کارگوجاری سے اپنی مان مریادہ کو بھنگ کرنے کی سکایت لیکن نبالی کی اپتی اپنی پٹا سنگھ کٹوریا تھانا پہنچے اور جبن اپنے مانگ بھرنے کی لکھیت سکایت کی گھٹنا کٹوریا تھانا چھت کے ہرہار پنچائت کے دھمنیاں گاؤں کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوبتی روچ کی طرح سومبار صبح بھی سیکل سے کٹوریا ٹیوسن پڑھنے کیلئے جا رہی تھی اسی بیج گاؤں کا ہی صرف آسک پہلے سے ہی راستے میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا جیسے یوبتی راستے سے گجرنے لگی یوبک نے یوبتی کی سیکل کو دھکا مار کر گرا دیا اور اس کی مانگ بھر دی اس دوران یوبتی کی یوبک سنگ ہاتھا پائی بھی ہوئی بابجود یوبک اپنے کرتوت کو انجام دیتے ہوئے اس کی مانگ بھر کر فرار ہو گیا یوبتی کی مانے تھے پچھلے کچھ دنوں سے یوبک پیچھا کرتا رہتا تھا بابجود ہم کچھ پروان نہیں کرتے تو اٹیوسن پڑھنے کے لیے کٹوریا جانے کی بات کہی گھٹنا کی جانکاری یوبتی اپنے پتا کو دیتے ہوئے کٹوریا تھانے پہنچ کر ماملہ درج کراتے ہوئے کاروائی کی مانگ کی ہے یوبتی کی مانے تو گھٹنا کے بعد کافی ڈر ستانے لگا ہے اور کچھ انہونی کی آسنگ کا جتا رہی ہے وہیں پولیس بھی ماملے کی سکایت ملتے ہی ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی اور آروپی کی گرپتاری کی کوسس میں جھٹ گئی ہے گاؤت لب ہے کہ پور میں بھی جلے کے الگ لگ چھتروں میں من چلنے کے دورہ یوبتی کی مانگ بھرنے کی گھٹنا ہو چکی ہے جانچ میں مار جیجی امم کچھ دیو تے پھٹا گئی جی رہا تھا پھٹا گئی پھر Dے خرس فٹا گئی دھرکی پڑھ رکز اپیک پھیل تھا پھر سکر مسرها جی د بھاگلپور کے اوڈ دیوگک تھراشتر کے منصرپور میں ایک نہوائیت جوڑی کو پریم بیوہ کرنا مانگا پڑا اور گھر والوں نے اپنی نہوائیتہ بہو کی جم کر پیٹائی کر دی گھٹنا کے بابت بتایا جا رہا ہے کہ منصرپور کے سروش کمار نے چھ برسپور کارگاؤں کے میگھا سے پریم بیوہ کیا تھا لیکن سروش کے پریبار والوں نے میگھا کو اپنی بہو نہیں مانا اور لگاتار اسے پرتالیت کرتے رہے آج میگھا اور اس کی ساس میں نوک جھوک ہو رہا تھا اسی بھی اس کے پتی کے بڑے بھائی سورج نے اس کے اوپر دھاردل ہتیار سے حملہ کر گھائل کر دیا جس کے بعد اس کی ساس اور گھوٹنی نے بھی اس کو پیٹا گھٹنا کے سمیں اس کا پتی سروش کام کرنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا فون کرنے پر وہ واپس گھر آیا اور پتنی کو لے کر تھانے پہنچا جہاں پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے گھائل میگھا کو علاج کے لیے سب اور اسپطال بھیج دیا مار لیڈیس لیڈیس نے ہوا اور ہوا آگیا بیج میں وہ میرے پہ تبیا چلا گیا کون کون مارا تنکو ملکے سورج رہا ہوں اور گل جاری رہا ہوں اور ساس اور گھوٹنی ساس اور گھوٹنی چھوٹا موٹا ریجن تھا چھوٹا موٹا ریجن تھا ہاں لب موٹا ریجن کی ہے اس لیے گھر میں راجی نہیں تھا کوئی بھی تو اس لیے اس خپا آیا میرے پہ موٹا کیا نام ہے میگھا دی بھی موٹا کیا نام ہے چھوٹا موٹا کیا نام ہوا موٹا کیا نام کیا ہے سورج کمار بھاگلپور جلے کی اوبیقاس آیوکت پرتیبھارانی نے ناتنگر پرکھنچتر کے بھتوڑیا پنچائت کے چمکلہ بیہار مستد پاور لوم کا نے رچھن کیا لوم سنچالک منوش کمار نے وہاں لگے پاور لوم مسینوں کی بارکی سے انہیں اوبگت کر آیا پاور لوم مسین پر کام کر رہے کاریگروں سے سمسیہ سے اوبگت ہو کر ڈیڑی سے نے جل سے جل سمہ دھان کی بات کہی وہیں کرمیوں نے سب سے بڑی سمسیہ بجلی سنکٹ کی بات کہی لوم سنچالک نے کہا کہ یہاں پھر بجلی کٹنے یہ کاریگروں کو جدہ سمیں بیٹھ کر ہی گجارنا پڑتا ہے اگر یہاں بجلی کے سمسیہ ختم ہو جائے یا کافی کم ہو جائے تو کاریگر ادھیک دیر تک کام کر سکیں گے جس کا لاب انہیں ادھیک محلتانہ کے روپ میں ملے گا آپ کو بتا دے قریب تین سال پہلے اس لوم کو بنانے کی شروعات ہوئی اور قریب ڈیڑ سال سے یہاں پر کپرے کا نرمان ہو رہا ہے لوم سنچالک نے کہا کہ اگر سمسیہ ختم ہو جل سے جل نہیں ہوا تو پابا لوم کو مجبورن بند کر انہیں دوسری راج کا رکھ کرنا پڑے گا جو بھی ان کی سمسیہ آئے ان کو پھر دور کرنے کا پیاس کیا جائے جو اس دن بھی انہوں نے بتایا تھا اور آج بھی میں وہی کنسرن ہے ان کا کہ بجلی کی یہاں پر تھوڑی سمسیہ اور یہ چاہتے ہیں کہ 24-7 ان کی جو ماشین سے وہ چل سکے بجلی کی سمسیہ آئے اور دوسری انہوں نے بتایا کہ پانی اندر آگیا تھا بھاڑ کے سمسیہ یہ دو چیزیں ہیں کامگانوں کا بھاوی کچھ سمسیہ سے ہے کیوں ایسا تو کچھ نہیں بتا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ جتنا اگر بجلی رہے گی تو یہ اور لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی کام کرا سکتے ہیں کافی اچھا ان کا ہے سیٹ اپ یہاں پر کافی سارے لوگ جو باہر کام کرتے تھے بیہار سے اپنا گھر چھوڑ کے باہر گئے تھے ان لوگوں کو یہاں بلا کے یہ کام دیئے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے میری سمجھ سے تو ان کو جو بھی سائیوگ اپیکشی تھے وہ سائیوگ ملے اس کا ہم لوگ پیاس کریں گے نات نگرستیت ایم ایس بالی کا سکول میں قریب تین ہجار لڑکیوں کی سرکشہ بھگوان بھرو سے ہیں لڑکیوں کی سرکشہ کو لے کر کوئی انتجام نہیں ہے جبکہ سکول سے بلکل سٹے کعوہ کولی سکھراج ریگرو سکول روڈ میں کئی لڑکیوں کے ساتھ چھلکھانے کو لے کر کئی ماملے تھانے میں درج ہو چکے ہیں نات نگر تھانا میں تدکالین تھانے دار ٹرینی ای ای ایس پی ونیت کمار نے بیتے قریب ڈیڑھ برسپور جب ودیالے کا اندرچن کے دوران منچلوں کا ڈاپایا اور اسکول ہو کر لوگ کی آواجہ ہی دیکھی تو انہوں نے وہاں دو چونکیدار کو تینات کرا دی تھی مگر ان کے جاتے ہی سرکشہ ہٹا لیا گیا وہیں اسکول کے پرنسپل کے دورہ اسکول کیمپس ہو کر لوگوں دورہ بنایا گئے آم راستے کو بند نہیں کرایا گیا سرکشہ کو لے کر پولیس کو پترہ چار کیا گیا وہیں ویدیالے کے پرنسپل مادوری کمار نے کہا کہ میرے پدبھار لینے کے بعد شرکانی کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اگر کوئی ایسی سوچنا ملتی ہے تو سمبندی تھانے کو جانکاری دی جائے گی کیا انتظام ہے پولیس کا راستہ ہے اس کو کتنا بار میڈم پہلے ہم سے پہلے جو میڈم تھی کتنا بار لکھ چکے ہیں تیکنے ابھی تک کوئی جو ہے ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں مطلب ملا ہے سرکشہ کا آگے ہم تو تھانا ہی انفرمیشن کر سکتے ہیں کیا دیواری وہاں ٹوٹا ہوا ہے بھی بیرائیب جی کو بولے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو کوئی پیسہ نہیں ہے بھاگلپور کی سباؤر استید کرسی ویش ویدالے کے سچکوں نے ایک بار پھر کرسی ویش ویدالے پرنساسن کے اداسین رویے کو دیکھتے ہوئی ہلا بول پردلسن کیا ہے سچک اسوسیسن کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پچھلے پندرہ سال سے یہاں کار رہت ہیں ہمارا ادھیکار ہے سرسمائے کالباد پرونتی لیکن ابھی تک ہمیں اس سے وہ انچت رکھا گیا ہے ابھی تک ہمیں اس کا کوئی بھی ادھیکار نہیں مل پایا ہے وہیں کرسی ویش ویدالے کے سچکوں کا کہنا ہے کہ ویش ویدالے پرنساسن نے کبھی بھی اس بات کو توجہ نہیں دیا صرف جھوٹا آسواسن دے کر ہم سچکوں کو اٹھگنے کا کام کیا ہے ہمارے پرونتی کو پرنوپرن اُلجھا کر رکھا گیا ہے سچکوں کا یہ بھی کہنا ہوا کہ ہم لوگ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو اس طرح کا حل نہ بول پردلسن کرنا پڑے ہم لوگوں نے اس کے لیے کافی پہلے ریکویسٹ کیا تھا کہ ہم جلدی ملنا چاہیے سمیہ پر ملنا چاہیے بلکل ہی اس پر دھیان نہیں دیا بلکہ ہمیشہ کچھ نو کچھ بول کے ہمیں اُلجھاتے رہے اور فائنلی انہوں نے اس طرح سے اُلجھا رکھا اس پرگرام کو اس ہمارے پرونتی کو ہم لوگ بات دیو کر کے ہم لوگ اتار ہوئے دیکھیں آگے سے ابھی ہم لوگ تو ریلے ہنگر سٹریک پہ کنٹنیو رہے گی انڈیفنٹ سٹریک ہے ہماری جو چلتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جو ویباگ کے جتنے بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے بھی ہم لوگ ملیں گے اور ان کے سامنے بھی اپنی بات پہنچائیں گے ساتھ میں ہم لوگ آن لائن پروٹسٹی بھی کر رہے ہیں جہاں پہ ہم ٹویٹر کے مادیم سے فیس بوک کے مادیم سے اور جو بھی سوشل ویب سائٹ کے تھو جتنے بھی مادیم ہیں ان کے مادیم سے ہم لوگ اپنے اپنی میسیج پہنچائیں گے اپنے اگری کلچر مینسٹر کے پاس اپنی میسیج پہنچائیں گے اور جو بھی کنسرن اتھارٹیز سے ریلیٹڈ ہے ان کے پاس میسیج پہنچائیں گے کیونکہ اس میں اب ہم لوگوں کو جو ہے آئی سی آر نے ایک راستہ کلیر کیا ہوا ہے اب اگر ویباغ اس میں جلدی کرے گا اور ویباغ اگر ہمارا سپورٹ کرے گا تو یہ پرابلم جلدی سالو ہو سکتی ہے تو ہم اب ویباغ سے ریکیسٹ کریں گے اور ان کے پاس اپنی میسیج پوچھائیں گے کہ اس کو جلدی سے جلدی سالو کرے اور تاکہ ہم لوگ اپنے کاموں پر واپس جا کے اس یونیورسٹی کے نام کو اور ہم راستی پریش دیوست کے افسر پر بھاگلپور جلیپرس حسندورہ ڈی آ ڈی اے سبھاگار میں who is not afraid of میڈیا بیسیفر کارکرم کائوجن کیا گیا کارکرم کو شروع جلدی کاری سبلت کمار سین اپر سمہارتا راجز راجہ اسٹرن بیہار پریش کلپ کے انتیش راجز پسیدھار انوش سیولوچن اتیادی نے دیپ پجلیت کر کیا کارکرم میں جلدی کاری نے پترکاروں کو سمبھو دیت کرتے وے کہا کہ میڈیا ہمیں آئینہ دکھانے کا کام کرتا ہے ایک خوبصورت لوگتنطر کے لیے یہ بہت جروری ہے کہ میڈیا سوطنطر ہو ہمارے سماج میں میڈیا کی اہم بھومی کا ہے کارکرم میں کئی پترکاروں نے اپنی باتوں کو ادھیکاریوں تک رکھا سلطان گنچ کے نگر پریشت کا پربار منگلوار کو سلطان گنچ کے انچلا دھکاری سمبھو سرن رائے نے لیا اس دوران سبھاپتی نی لمدیوی نگر پریشت کے کرمی و وارڈ پارسدوں نے بوکے دیکھ ان کا بھو بے سواغت کیا سمبھو سرن رائے نے بتایا کہ سہر کی سابسفائی میری سب سے پہلی پراتمی ترہے گی وہیں سبھی وارڈوں کے گھروں سے کوڑا اٹھانے کے بعد ڈائریکٹ سہری چھت کے باہر ڈمپنگ گراؤن میں گرائے جائے گا پوری سہر کو ڈشٹ بین سے مکت کرانے کی انہوں نے بات کہی بتاتے چلے نگر ویقاس اور آواز بیبھاگ کے دورہ بھاگلپور کی تین ادھکاریوں کی چیننگ پٹنا میں چل رہی ہے جس میں سلطان گنچ کے کارپالک بتاتے چلاری بھی سامل ہے ٹریننگ قدران کارپالک بتاتے چلاری کو پد سے مکت رکھا گیا ہے نئے بتاتے چلاری کی پوچٹنگ تگ کارپالک بتاتے چلاری کے طور پر سلطان گنچ کے انچلا دکاری سمبوسرن رہے رہیں گے